اوکے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یاک نابد و یاک نستین تو گائز ابھی آل موسٹ صبح کے چھے باج رہے ہیں تو گھنٹا میرے پاس تھا ساتھ بجے میں نے جان رہا ہے تو میں نے کہا چلے ابھی ایک وڈیو جو ہے نا وہ کنجکٹای وارک والی جتنی ہو سکتی ہے نا وہ ہم بنا لیتے ہیں اب اس کے اندر نا مینلی انٹروڈکشن ہم کریں گے اور کنجکٹا وہاں ہوتا کیا ہے اور موٹے موٹے پوائنٹ جو آپ کو فردر جو ہے نا وہ پیتھوں کے اندر کام بھی آئیں گے مطلب اس کی جو آسپی ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کنجکٹا ہوا کی ریڈ آئی ہوتی ہے اور وہ آسپی کی بکچر لگی ہوتی ہے کنجکٹا ہوا بسی کے لیے ہوتا گیا ہے یہ آپ کہلیں سیمپل وڈ میں بتاؤنا تو یہ ایک قسم کی نا میوکس میرین ہوتی ہے جو کہ آپ کی آئی لیڈ کو ٹھیک ہے جو پلکی ہیں آپ کی آئی لیڈ کو ٹھیک ہے کس کے ساتھ کنجکٹ کرتی ہے آئی بال کے ساتھ دیکھو ہم نے آئی لیڈ والا پورا چپٹر پارڈ لیا ہے ٹھیک ہے اگر میں سائیڈ ویو بناؤں نا ٹھیک ہے یہ آپ کی ساری ساری آئی لیڈ اپر آئی لیڈ یہ آپ کی ہے جی لور آئی لیڈ ٹھیک ہے درمیان میں چلو ہم نہ یہ آئی بنا دیتے ہیں یہ آئی ہمارے بانگی تو میں کہتا ہوں کہ ایک ایسی میوکس میرین جو اس آئی بال کو اس کے ساتھ کننیکٹ کرتی ہے یوں کر کے یوں کر کے ٹھیک ہے یوں کر کے اوپر بھی ہوتی ہے اپر کنجکٹ ایوہ پھر یوں کر کے یوں کر کے ایک نیچے کنجکٹ ایوہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ گرین کلر میں میں جو بنایا ہے یہ آپ کا کنجکٹ ایوہ ہے اس کے بھی پھر فردر پارڈ ہوتے ہیں پہل پیبرل پارڈ ہوتا ہے بلور پارڈ ہوتا ہے میں نیکسٹ آگے دسکس کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا بچ پر میں بچے کیا کرتے تھے کہ وہ کسی کو ڈھرانے کے لیے اپنی پلکوں کو یوں الٹا کر لیتے تھے کہ میں جن بان گیا ہوں یہ بان گیا ہوں حمومن بچے کرتے ہیں آپ نے بھی شاید کیا ہو تو آپ تب اس کو اٹھائیں گے آپ بھی کسی بچے کی آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس کی اندر آپ کو دو طرح کی لائن سے نظر آئیں گی آگے کی طرف آپ کو ایک گری لائن اس کنجکٹ آئے گا ریڈش ریڈش سے آئے گا آپ کو یہ چیز نظر آئے گی آگے کی طرف وہاں پہ ایک آپ کو گری سی لائن نظر آتی ہے اور تھوڑا سا اسی گری لائن کے پیچھے آپ دیکھیں کہ آپ کو ایک پینک سی لائن وہ نظر آتی ہے تو سمجھ لینا کہ یہ آپ کو انہا سارے کسر وہ کنجکٹ آئیواز نظر آ رہا ہے ابھی میرے کھار میں کوئی چھوٹا بچے نہیں ہے میرے سے چھوٹا تو کوئی بھی نہیں ہے ورنہ میں اس کا جو ہے وہ آپ کو دکھا جاتا ہے بڑے مشکل ہو رہی ہے مجھے آس بھی کرواتے ہوئے کوئی آئی جائے سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں پھر بھی جو اقصہ سائیڈ صبح صبح کے آئی آر کیسے بتنے کے بیٹھ کے اچھا یہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں اگر آپ کو ایک پاس کوئی ایکزیمینر پوچھ لے بات اس کی کریکٹریسٹک صافتی کنجکٹ آئے تو اس کے بارے میں آپ نے کیا کیا چیزیں بتانی ہے جس کو کبھی بھی آپ اگنور نہیں کھار سکتے تو اس کے کریکٹریسٹک کے اندر اس نے لکھا ہوا ہے ایک تو یہ ہے سیمی ٹرانسپیرنٹ میمرین ہے ٹھیک ہے سیمی ٹرانسپیرنٹ ہمارے پاس میمرین ہے نمبر سیکنڈ پر اس نے کس کس چیز کو کور کرنا ہوتا ہے آر ریڈی بتا چکا ہوں آئی لیڈ کو اور اس نے آئی بال کو صحیح یہ جوڑ کے رکھتی ہے ایدہ الفی کی طرح کام کرتی ہے جس طرح پتانگ ہم اڑاتے ہیں تو دور کا کام کیا ہے آپ کے ہاتھ کو پتانگ کے ساتھ ملانا نہ تو سیمی اس کا یہ بھی ہی کام ہے ٹھیک ہے ساتھ میں اس نے جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ کیونکہ ہلکی سی جو نا یہ اس کے اندر لوبریکیٹنگ ابیلیٹی میوکس ہے نا ٹھیک ہے تو اس کے اندر پھر وہ لوبریکیشن کے لیے بھی جو نا وہ کچھ نہ کچھ یہ پروائیڈ کرے گی تو ٹھیک ہے یہ پروائیڈ کرے گی لوبریکیشن سلائٹ سے ٹھیک ہے ورنہ آئی کے اندر ڈرائنیس ہو سکتی ہے پروٹیکٹیو رول کیا ہے یہ مایکروبیل ایکٹیوٹیز سے بھی اس کا ساتھ بچائے گی صحیح مایکروبیل ایکٹیوٹیز تو یہ تین چار فنکشن آپ کو فنگر ٹپس پہ آنے چاہیے کنجکٹائبہ کے یہ تھا ایک آئیڈیا پروڑڈ ڈیو سا اب پارٹس آف کنجکٹائبہ کتنے ہوتے ہیں کون سے ہوتے ہیں یہ امپورنٹ بات ہے اور یہ اگزیمیلر پوچھتے بھی ہیں تو آپ نے گھبرانہ نہیں ہے پارٹس کے اندر یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں نیچے کر کے تین طرح کے جو ہے اس کے پارٹس آف کنجکٹائبہ ہیں ایک جو تینا وہ ہے پارٹ آف آئی جو آئی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے صحیح نمبر سیکنڈ بھی ہمارے پاس ہے جنکشن جہاں سے وہ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روڈ بنا رہا ہے یو ٹرن مار رہا ہے یوں کہنے اور نمبر تھرڈ پہ ہمارے پاس ہے آئی بال پارٹ ٹھیک ہے تو جو آنکھ کے ساتھ لگا ہوا ہے یہاں پہ دیکھو نا جو پارٹ آنکھ کے ساتھ لگا ہوا ہے اس سے ہم کہتے ہیں پیل پیبرل پارٹ ٹھیک ہے پیل آہ سوری پارٹ آف آئی بال آئی آئی لیڈ ہے نا یار لیڈ لکھو نا اسے کیا دماغ خراب ہوا اینیویز ٹھیک ہے تو یہ نیچے جو بلیک آئی لیڈ کے ساتھ جی لکھا ہوا ہے نا یہ ہمارے پاس ہے پیل پیبرل پارٹ یار تمہارے فوکس کو آئی کیا ہو گیا اصل ممبائل کی چارجنگ کام ہے تو اس کی دائیٹ بھی ہے اوکی اٹس ٹھائن نا ٹھیک تو جو پارٹ آئی لیڈ کے ساتھ ہے اسے ہیں کہ پیل پیبرل پارٹ اور جو آئی بال کے ساتھ لگا ہوا ہے نا ٹھیک ہے آئی بال میں بی آ رہا ہے نا تو میں نے یوں یاد دکھا تھا آئی بال کے ساتھ جو لگا اسے ہم کہتے ہیں بلبر پارٹ یہ ہمیشہ میں مکس کر جاتا تھا تو اس کے لیے میں نے یہی نیمونی کیا کہ آئی بال کے اندر بی آ رہا ہے تو اس کے اندر بلبر پارٹ جو کنجکٹائیوہ کا ہوگا پیل پیبرل پر عمومن کنفیوز ہو جاتا ہے بندہ پھر ہمارے پاس جو جنکشن ہے نا اسے ہم کہتے ہیں فارنیکل کنجکٹائیوہ ٹھیک ف او آر این آئی سی ای 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 فارنیسل یا فارنیکل کنجکٹائیوہ جو بھی آپ پاڑ لیں تو یہ والا جو ہے نا پارٹ یہ والا فارنیکل پارٹ ہے یہ والا بال کے ساتھ جو لگا ہوا ہے یہ بلبر پارٹ ہے جی آئی لیڈ کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ ہمارے پاس کونسا پارٹ ہے پیلپیبرل پارٹ اب ہمارے پاس آ جاتی ہے مطلب آپ اس کو فردر الیبوریٹ کر لیں گے نا تو ایم سی کیوز میں آتا ہے کہ کونسا پارٹ آئی کا جو ہے نا وہ انر سرفیس آف آئی لیڈ بناتا ہے تو یہ والا جو ہے نا پارٹ فارم انر سرفیس آف آئی لیڈ جو پیلپیبرل پارٹ ہے اور یہ جو کور کرتا ہے آئی بال کو کس لیول پر لیمبس کے لیول پر ٹھیک ہے تو یہ جو بلبر پارٹ ہے یہ کور کرے گا آئی بال کو ایٹ لیول آف لیمبس لیمبس آپ کیا تھا کوئی اگر مجھے بتا سکے تو گوھر کرو ٹھیک ہے ہم نے یوں فرنٹ سے آئی بنائی تھی نا ٹھیک ہے یہ کورنیا تھا اور سارا کنز جہاں پہ آپ کا سکلیرا اور یہ آپ کا مل دیا نا کورنیا ٹھیک ہے یہاں پہ سکلیرا کورنیل جنگشن ٹھیک ہے تو وہاں پہ جو پوائنٹ تھا ایک اسے ہم کہہ تھے کہ لیمبس تھا تو یہ والا جو ہمارے پاس ہے بلبر پارٹ یہ پیچھے سے ہوتا ہوا یہاں تک آ کے آپ کی آنکھ تک لگے گا لیمبس کے لیول تک تو لیمبس کا لفظ آپ نے نہیں بھولنا یہ تھا اس کا انٹروڈکٹی اوکے اب ہم کرتے ہیں سٹرکچرز جو کنجک ٹھائوا کے جو ہے نا کیا کیا اپیتھیلیم کیا ہوتی ہے اور ایم سی کی پوائنٹ آف ویو سارے ہم اس کے اندر کور کرتے ہیں تو جہاں سٹرکچر کے اندر ہمارے پاس دو چیزیں آپ نے لکھ دینے گا ایک ہمارے پاس ہوتی ہے اپیتھیلیم ٹھیک ہے اور نمبر سیکنڈ میں ہمارے پاس ہوتی ہے سٹرومہ ٹھیک ہے ایک اپیتھیلیم ہوگی اور ایک ہمارے پاس سٹرومہ ہوگی جو ہمارے پاس اپیتھیلیم ہے نا وہ ہمارے پاس ہوتی ہے نون کریٹنائز سکویمس اپیتھیلیم نان کریٹینائزڈ اور سکویمس سکویمس مطلب سمود سی ہے اگر رگڑ نہ لگے دیکھو اللہ نے کتنی اچھی چیز میں لائی ہوئی نان کریٹینائز اور کریٹین بھی نہیں ہے تاکہ اس کے اندر کوئی فارن باڈی نہ آپ محسوس ہو اس طرح میں نے یاد کیا تھا نان کریٹینائز اور سکویمس اپیتھیلیم ہوتی ہے سکویمس کس طرح ہوتی ہے یوں کر کے ہوتی ہے پھر کلمنر یوں ہوتی ہے اور کیو بائیڈل یوں کر کے ہوتی ہے صرف اور صرف سکویمس جو ہے نا وہ اپیتھیلیم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے نان کریٹینائز سکویمس نان کریٹینائز آپ نے یاد اکنا ہے جبکہ سٹرومہ جو ہوتے ہیں اس کے اندر اس کے علاوہ ساتھ میں اپیتھیلیم کی دو تین اور بات جس کس کر دیتا ہوں تاکہ ساتھ لگی ہاتھ یہ بھی کبر ہوئی جائے اب اس کے جو تھکنس ہے نا وہ آپ نے کہنا ہے کہ ٹو ٹو فائیو سیلز جو ہے نا یہ ٹھک ہوتی ہے ٹھکنس کی ٹو ٹو فائیو سیلز ہوتی ہیں نمبر سرڈ پہ اس کے پاس گوبلیٹ سیلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے گوبلیٹ سیل گوبلیٹ سیل کا کوئی کام بتا سکتا ہے کیا کرتے ہیں یہ موسن سکریٹ کرتے ہیں اسی وجہ سے میں نے کہا تھا نا کہ یہ موسنسی میبرین ہے ٹھیک ہے موسنسی میبرین ہے اس کے اندر گوبلیٹ سیل میں نا موسین کی سیکریشنز ہوتی ہے ساتھ میں ہمارے پاس جو ہے نا وہ کولیجن ہوتا ہے اس کے اندر لیکن اس کی ٹائپ کون سی ہے کورنیا کنجکٹایوہ کے پارٹ کتنے ہے تین پارٹ ہے نا تو اس کی کولیجن کون سی ہوگی فورت تین کے آگے ایک ایڈ کر دینا تو کولیجن ٹائپ فور ہوگی صحیح اب ہمارے پاس جو ہے نا کولیجن ٹائپ فور فائبر ہوتے ہیں جو کہ اس کی بیسیمنٹ میبرین کے اندر آپ کو کولیجن بیسیمنٹ میبرین کے اندر یہ اپیثیلیم کے بارے میں اتنی باتیں پتا ہوں تو آپ کے ایم سی گیوز کور ہو جائیں گے اب باتیں سٹرومہ کے اوپر سٹرومہ بیسی کا لینا اس کے پاس دو لیئرز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ہمارے پاس ایڈینائیڈ لیئر ایڈینائیڈ سے کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو رہا کہ کوئی لیمفیٹک کے ساتھ کچھ نہ کچھ آپ کو کوئی لیئر ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ نمبر سیکنڈ پہ ہوتی ہے فائبرس لیئر ایڈینائیڈ لیئر ہے دو لیئرز آگی اب ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس آئیڈینائیڈ لیئر ہو گی نمبر سیکنڈ پہ ہمارے پاس فائبرس لیئر ہو گی جو آئیڈینائیڈ لیئر ہے اس کا دوسرا نام ہوتا ہے ل��فیٹک لیئر تو آپ کو اب آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ایڈینائیڈ اور لیمفیٹک کے کچھ نہ کچھ کوریلیشن بنتا ہے اس کے اندر کیا جاتی چیزیں پھر ہوں گے نام میں ہی کام ہے لیمفو سائٹس ہوں گے پلاس پلازمہ سیلز ہوں گے پلاس ہمارے پاس میکرو فیجیز ہوں گے اور ساتھ میں کچھ ماسٹ سیل بھی آپ اس کے اندر ایڈ کر لیں تو یہ آپ کی ایڈینائیڈ لیئر کمپلیٹ ہوگی فائبرس لیئر میں تھوڑی سی دیپر لیئر ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر میں میشور نیٹورک آف دی تھوڑا سا گیا آجاو نا یہ دیپ لیئر ہوتی اس کے اندر میں ہمارے پاس میشور نیٹورک ہوتا ہے کولیجن ٹائپ فور کا اور ساتھ میں کچھ الاسٹک ہمارے پاس فائبرز بھی ہوں گے ٹھیک ہے تو یار کیوں اتنا تعم کر رہے ہو اچھ اکی الاسٹک فائبرز بھی ساتھ ہوں گے اب کیونکہ الاسٹک اور کولیجن فائبرز جہاں پہ آجاتا وہاں پہ کچھ نہ کچھ ویسلز نارو مسکولر لیئر کرتی ہے نا ٹھیک ہے تو مانے پاس اسی لئے اس کے اندر میں ریٹ سے لکھتا ہوں بلڈ ویسل اوہو اس کے انکاز ہی ختم ہونی تھی اس کے اندر ہوتے ہیں بلڈ ویسلز ٹھیک ہے نرز ہوتی ہیں اسی لیئر کے اندر اور ساتھ میں ہمارے پاس کچھ مولر مسل اور اکسیسری گلینڈز ٹھیک ہے اکسیسری گلینڈز یہ چیزیں آپ نے لکھ دیں گے تو آپ کا سر ٹرومہ انشاءاللہ جانا وہ کمپلیٹ ہو دے گا نمبر لاسٹ پہ ہمارے پاس اس کی انٹرڈکٹی کے اندر کچھ گلینڈز کی وہ بات کرتا ہے تو گلینڈز کون کون سے ہو سکتی ہیں جب آپ خود اندازہ لگا کے دیکھیں آپ کو سمجھ آ جائے گی گلینڈز بھی نا دیکھیں گلینڈز بھی نا میں خود اندازہ لگا کے اندر دو تو آپ نے آئی لیڈ کے اندر پاٹ ٹک ہے جو کروسائی گلینڈز ہوتے ہیں اور والفرنگ گلینڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہی آپ نے دو تو وہ ہی لکھ دینے ہیں نمبر گلینڈز میں نمبر وان پہ ہمارے پاس ہوگا گلینڈ آف کروسائی ٹھیک ہے نمبر سیکنڈ پہ ہمارے پاس گلینڈ آف والفرنگ سپیلنگ آپ کو دیکھ لی جائے گا اور نمبر تھرڈ بھی کیونکہ یہ موکس لے رہا ہے تو موکس بھی تو کوئی سے پروڈیوس ہو رہا ہے تو موکس گلینڈ بھی موسن گلینڈ بھی اس کے اندر آپ کو دیکھ جائے گا ٹھیک ہے تو اب کروسائی کا بیسیگلی کیا تھا بیزل ٹیر کی پروڈکشن کروا رہے تھے ہم نے ٹیرز کی فاہم پڑھ رہی تھی ایک بیزل تھا ایک سائکو موٹرک تھا اور ایک ہمارے پاس کونس تھا کوئی فارن باڈی والا تھا تین ترنگ ٹیرز پڑھ رہے تھے مجھے بھی یاد نہیں آ رہا تو ان میں سے جو بیزل والا تھا وہ ہر وقت پروڈیوس ہو تھا کروسائی اور والفرنگ اس کو پروڈیوس کر رہے تھے تو یہ دونوں جو گلینڈ ہیں یہ بھی اس کے اندر رول ہے بیزل ٹیر کی پروڈکشن کے اندر دونوں کا کام بیزل ٹیر پروڈکشن ہے جبکہ جو موسن والا ہے اس کا کیا کام ہے کہ ٹیر فیلم کی پروڈکشن کرنا ٹھیک ہے تو ہم ٹیر فیلم جو تھی اس کے اندر سب سے باہر کون سے تھی آئیلی لیئر تھی درمیان ہائیڈرو فوبک تھی درمیان میں ہائیڈرو فیلک لیئر تھی اور یہ سب سے اندر پہ ہمارے پاس موسن لیئر تھی تو یہ موسن لیئر کی جو انا وہ ٹیر کی جو انا وہ ہمارے پاس فیلم کی پروڈکشن ٹیر فیلم کی پروڈکشن کے لیے موسین گلینڈ کا رول آ گیا ہمارے پاس لاسٹ بٹ نارڈ لیسٹ بلائڈ سپلائیز کی بات کر لیتی ہیں یہیں پہ ہی ٹھیک ہے تھوڑا سا یار اس کو میں کیسے کروں اوکے اب ٹھیک ہے بلائڈ سپلائی تو بلائڈ سپلائی کوئی مشکل نہیں ہے کنجکٹائیوہ ہے تو اسی کی ایک انٹیریر نکال دو ایک پوسٹیریر کنجکٹائیوال ویسل نکال دو سمپل بار صحیح ایک ہمارے پاس ہو جگہ اوہو یار ویسلز ہیں ایک ہمارے پاس ہے انٹیریر کنجکٹائیوال ویسل اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے پوسٹیریر کنجکٹائیوال ویسل ایک انٹیریر ہوگا ایک ہمارے پاس پوسٹیریر کنجکٹائیوال انٹیریر کنجکٹائیوال ویسل کی فردر اگر کوئی برانچ میں سپیسیفائی کروں ہوتی ہے انٹیریئر سیلری برانچ انٹیریئر سیلری برانچ ہوتی ہے جبکہ پوستیریئر کنجکٹائبل کی مارے پاس ہوگی میڈیل اور لیٹرل پیلپیبرل برانچ ہوگی جو کہ آپثیلمی کی آتی ہے نا میڈیل اینڈ لیٹرل پیلپیبرل برانچ ہوتی ہے جو کہ آپثیلمی کارٹری کی ہوتی ہے آئی والی جو آٹری ہے نا اس کی میڈیل لیٹرل پیلپیبرل جو ہے نا وہ پوستیریئر کنجکٹائیول ویسلز بنا دیتی ہیں جو کہ کنجکٹائیول کو سلائے کرتی ہیں کہ یہ وینس ڈرینیج جو اگر سلری آرٹری آ رہی ہے تو اسی طرح سلری وینج جو انا وہ وینس ڈرینیج میں کر دیکھا کہ یہ سلری وینز ہوتی ہیں جو کہ وینس ڈرینیج کروا آ رہیتی ہیں تو پھر نرف سپلائی کی لاسٹ اوپر بات آ جاتی ہے تو نرف سپلائی میں بتاتا ہوں دوسرے بورڈ کے اوپر اوکے جی یہ بھی بیچارہ کہیں نہ کہ کام آئی جاتا ہے ورڈ ہنیویز بڑی ہلپ کی ہے یا اس نے شروع کے دنوں میں اچھا نرف سپلائی آف کنجکٹائیول تو آپ کو بہت ایزی لی آ جائے گی ایک ہمارے پاس ہوتی ہے جس طرح سلری آرٹری تھی نا اسی طرح آپ نے ایک سلری نرف لگا دینی ہے ٹھیک پھر ہمارے پاس ٹروکلیر جو ہے نا وہ آئی کے پاس آ رہی تھی آپ نے ہیڈ اینڈ نیک کے اندر پڑھا ہوگا تو ایک آپ نے سپرا ٹروکلیر کر دینی ہے ٹھیک ہے سیم اسی طرح نیچے والے کو انفرا ٹروکلیر کر رہی تھی ٹھیک ہے سپرا ٹروکلیر اور انفرا ٹروکلیر پھر آئی کی جو ہے نا وہ انفرا آر بائٹل جو ہے نا وہ آئے گی انفرا آر بائٹل اور کیونکہ لیکریمل گلینڈ بھی پاس ہے جو ایک ٹرائی جیمینل سے لیکریمل ہے تو لیکریمل نرب بھی ایک ہمارے پاس آ جائے گی تو یہ آپ کی نرب سپلائی بھی کمپلیٹ ہوگی آچھا لاسٹ میں ہمارے پاس لیمف نوڈ ہیں تو کیونکہ کان کے پاس ہیں یہ سارے سٹرکچر کنجکٹیوہ تو اس کے لیے لیمف نوڈ کے لیے آپ نے کانی کا سٹرکچر جو ہے نا وہ پری اوریکلر لیمف نوڈ جو ہے نا اگر کنجکٹیوہ کا انفیکشن ہو تو آپ کے پاس کان کے پاس پری اوریکلر لیمف نوڈ وہ سویلن ہوتے ہیں تو جسے نہ سمجھے وہ گوگل کے اوپر پری اوریکلر لیمف نوڈ کی لوکیشن لازمی دیکھ لے گا ٹھیک ہے تو میں لیمف نوڈ پری اوریکلر لیمف نوڈ ہمارے پاس آتی ہے ساتھ میں مینڈیپل ٹھیک ہے جو مطلب لور جاہا ہے اس کے پاس جو لیمف نوڈ تھا تو سب مینڈیپلر لیمف نوڈ یہ دو نوڈ جو ہے نا وہ اب فنکشن کیا ہے جناب اس کا کنجکٹ آئی باقی ہم ڈسکس کر چکی ہیں پھر کر دیتا ہوں ایک تو ہمارے پاس جوائننگ اس کا فنکشن ہے جس طرح رنگ روڈ جوائن کر رہا تھا وہ بلکل ویسے ہی یا بائی پاس ساتھ میں پروٹیکشن اس نے کرنی ہے ساتھ میں نیوٹریشن دینی ہے اور ساتھ میں اس کا کچھ نہ کچھ نہ امیونٹی کے اندر بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں رول ہے کیونکہ یہ لیمفو سائٹ سے ریلیٹڈ ہے نا تو یہ امیونٹی کے اندر اس کا کچھ نہ کچھ رول آ جائے گا تو یہ تھی انٹروڈکٹری ویڈیو آف دی کنجکٹ آئی باقی زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو ہی گیا ہوگا ابھی میں آپ بک سے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو ہی جائے یہ اس بک سے دیکھتے ہیں تھوڑا سا ہاتھ پرشان نہیں ہے نا یہ کتاب میری نہیں تھی یہ کسی کی تھی تو میں نے وہاں سے لے پھر پڑی تھی تو ہمیں پھر لوگ پرشان ہو دیجئے نہ پڑاکو کوئی پڑاکو نہیں سب سے نلائک چرین لڑکاؤں میں اپنی کلاس کا تھا کنجکٹ آئیوہ میں جو ہے نا وہ ماربس کنجکٹ آئیوہ میں جیسی کے لیے یہ ٹرانس لیوسنٹ میوکس می برین میں نے بتائی پیلپیبرل فارنیسیل اور بلبر کی ہم نے بات کی پھر ہم نے اس کے اندر میں گلینڈ کی بات کی مولور مسل ہوتے ہیں گلینڈ آف کروسیا ہی ہوتے ہیں اور وہ سارے کے سارے باقی یہ سٹرکچر کو ایک دفعہ بات دیکھیں نہ کوئی پوچھتا نہیں نہ آدھنی درا کرنے کے لیے کبھی آپ کو آئے گا تو یہ آپ کو سارے پتہ ہون جائیں بلبر کنجکٹ آئیوہ دیکھ رہے ہیں اوپر والا جو بلب مطلب بھی آ رہنا تو آئی بال کے اندر بھی بھی آ رہا ہے آئی بال کے ساتھ جو لگ رہا ہے وہ بلبر ہو گیا جو آئی لیڈ کے ساتھ لگ رہا ہے یہ سپیرر فورنیکس ہو گیا ٹھیک ہے اور گلینڈ آف والفرنگ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ ہمارے پاس موبیومین گلینڈ آگے کی طرف دیکھ رہا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا گلینڈ آف مول بھی دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے لیکریمل گلینڈ آپ کو یہ لیٹرل سائیڈ کے اوپر ہوتا ہے کیونکہ یہ سائیڈ سے دکھا رہے ہیں تو آپ کو اب اس کا آئیڈیا ہوئی گیا ہوگا ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس جو ہے نا یہ اس کی ایڈینائیڈ لیئر کی بات کی انہیں فائبرس لیئر کی بات کی ایڈینائیڈ میں میں نے لیمپ پھائیڈ کی بات کی اکسیسری گلینڈ میں پھر آپ دیکھ لیں گوگلٹ سائل ہوگا گلینڈ آپ پھین لے اور میں نے یہ بایا ہے بلڈ سپلائی پوستیر کنجکٹائبل ویسے انٹیریر میں ہمارے پاس انٹیریر سلری آجاتی ہیں نرب میں ہمارے پاس سلری نرب آجاتی ہیں لیکریمر انفراتوکلیر سپراتوکلیر اور وہ سارے کی ساری آگئی پیری اوریکلر لیمپ نوڈ آگیا پھر ہمارے پاس سب منڈیبلر ہو گیا اور ہمارے پاس اس کا فنکشن سارے کسر ہم نے ابھی تک یہ ڈسکس کر لیا نیکس جو ہے نا اب میں ہم واپسی پہ آکے ویڈیو بناوں گا یا ربی لیٹ ہو جانا پھر میں نے کنجیکٹو بائٹس انشاءاللہ ہم شروع کر رہے گے ٹھیک ہے تو ابھی تک اگر کسی کو مسئلہ تو وہ کر لے گا کیونکہ یہ تھوڑا سا چیپٹر بڑا بھی مجھے لگ رہا ہے نا تو اس کی ایک دو تین چار ویڈیو میں رکھال میں اگر تین ویڈیو میں میں کوشش کر رہا کہ میکسیم یا دو ویڈیو میں گھنٹے گھنٹے والی میں اس کو سارے کو کور کر کے سائیڈ پہ کر دیتے ہیں تو تھوڑا سا ٹھیکی ہے لیکن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی آسپی بھی امپورنٹ ہے میں آسپی کی ساری رینج کر رہا ہوں اور باقی بکٹیجر کنجیکٹو بائٹس کے لیے میں نے کچھ ٹیبلز بھی رینج کی ہوں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا پھر وائرل کنجیکٹو بائٹس آیا آگے آگے ٹھیک ہے تو میں نے کچھ یہ کلاسیفکیشن بنائی ہوئی ہے چارٹس وغیرہ پھر ہرپیز انفیکشن ہے اور کیا ہے ٹریکیومہ ہے سٹیج وان ہے کمپلیکیشن ہے ٹھیک ہے اور اوکیولر سیکاٹری شیلڈ اگمائے مطلب ایک ویڈیو گھنٹے کی اور منے گی دو اور بڑیگی ٹھیک ہے آئیڈیا ہوگی مجھے تینکیو سو مچ ریمیمبر می آل سنیورپیش اگر آپ کو فائدہ ہو رہت دوسروں کو بھی فائدہ مجھے اگر آپ کو سمجھ آگئے یہ دوسروں کو سمجھائیں اٹلیس نہیں تو یہ ویڈیو شیئر کر دیا کریں تینکیو اور آفیس